دفاع کیوں نہیں کیا تو اب اس سلسلے میں اس کا جواب دیتے ہوئے ایک انہوں نے ہیلا گڑا ہے کیونکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ اب وہ یہ چونکہ جھوٹ تھا اس جھوٹے باقے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے ہاں یہ باقیہ ہوا ہے اور صحابہ نے نعوذ بللہ نعوذ بللہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ثابت کرنے کے لیے آگے پھر جھوٹ پر جھوٹ گڑتے گا اور ایک یہ جھوٹ گڑا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بولے انہوں نے دفاع اس لیے نہیں کیا حالانکہ یہ بات بلکل ذہن شریعت قرآن حدیث ماننے کے لیے بلکل تیار نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اس طرح کا کوئی صبر کا کسی کو حکم دیا جا سکتا ہے کہتے ہیں یہ نبی علیہ السلام نے ان سے معاہدہ لیا تھا صبر کا اور ان سے معاہدہ لیا تھا نبی علیہ السلام نے کہ غصہ نہیں کرنا تلوار نہیں اٹھانی چاہے میری سنت کو محتل کر دیا جائے چاہے بیت اللہ کی حرمت کو پمال کر دیا جائے تمہاری حرمت کی حتک کی جائے چاہے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے علی تم نے غصہ نہیں کرنا اور تلوار نہیں اٹھانی تو چونکہ نبی علیہ السلام نے ان سے ایک اہد لیا تھا اس لیے انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی اور انہیں غصہ نہیں کیا اور سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع نہیں کیا یہ ایک جھوٹا قصہ گڑ کے تو انہوں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے حالانکہ اگر آپ جو بندہ بھی تاریخی حقائق کو جاننے والا ہے ہلکی سی بھی تاریخ کے ساتھ اپنی تعلق رکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقیدہ جنگوں میں حصہ لیا ہے جنگ جمل جنگ سفین جنگ نہروان یہ کیا ہے اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نہیں اٹھائی یقیناً تلوار اٹھائی امام حصر محتبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی میدان کربلا میں امام علی مقام سید و شہدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی ہے تو اب اس باقی کے اور اس جو منگڑت جو معاہدہ گڑا گیا ہے اس کے پلے کچھ چیز باقی رہ جاتی ہے اور پھر آپ یہ کتاب ہے اہل تشیع کی رجالِ کشی اس کی جلد نمبر ایک ہے اور جلد نمبر ایک کے صفحہ نمبر دو سو اٹھاسی پر یہ موجود ہے مولا علی مرسا شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لما رأیت امر منکرا اوقت تناری و دعوت کمبرا فرماتے ہیں جب میں خلاف شریف کوئی چیز دیکھتا ہوں تو میں اس خلاف شریف چیز کو دیکھ کر آگ کو جلاتا ہوں آگ جلانے کے بعد میں کمبر کو بلاتا ہوں یعنی میں اس کا انتقام لیتا ہوں اس منکر کو اس خلاف شریف چیز کو مٹاتا ہوں اور اس کو ختم کرتا ہوں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اکتہ ہے تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں خلاف شریف چیز کو برداشت نہیں کرتا جب وہ کسی بھی خلاف شریف چیز کو برداشت نہیں کرتے تو وہ یہ چیز کس طرح برداشت کر سکتے ہیں کہ شہزادی رسول سیدہ نسائل آلامین جو کہ مولا علی کی بیوی بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر بھی ہیں اور تمام مومنین کے ہاں ان کی ایک عزت اور مقام بہت بلند و بالا ہے صحابہ اکرام کی نگامیں بنو حاشم کی نگامیں ہر مومن مسلمان کے دل میں ان کی قدر اور ان کی عزت اور محبت موجود ہے وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو سیدہ پاک کا دفاع کیوں نہ کرتے تو یہ قصہ بلکل واقعہ گڑا گیا ہے اس کے علاوہ جب ہم آل تشریعوں کی محطبر اور محطن کتابیں دیکھتے ہیں تو ان کتابوں سے بھی اس معاہدے کے جھوٹا ہونے کا بلکل ثبوت ملتا ہے اگرچہ ہمارے ہاں تو یہ ساری